29 جولائی کو پلیس ابریچہ سے فرار 10 ہزار کے نامی بدماش کو جی آر پی نے گریفتار کرنے میں سفلتا پائی ہے جی آر پی کے پرواری نریچک اور سرویلانس پرواری کی سنیوکتر ٹیم نے گوراکپور پلیٹ فارم نمبر نو کے پاس ریلوے کارخانہ گیٹ استد برگت کے پیڑ کے پاس سے روی بار کی رات میں گریفتار کیا ہے گریفتار ابھیوکتر صندیب نشاد پتر رماشرہ نشاد نیواسی بالو بھٹا تھانا جنگہ پر فراری کے بعد اس ایس پی نے دس ہزار کا نگت پروسکار گوشت کیا تھا گوراکپور نیو سے بات کرتے ہوئے جی آر پی کے چھترہ دیکاری شریف پرکاشرائے نے بتایا 29.18 کو ایک اپرادی صندیب اس کے باپ کے آمراہ مہاسرہ نشاد گرام بالو بھٹسہ تھانا جہنگہ جنپد گورک پولکا جو چوری کے موبائلوں کے ساتھ پاکڑا گیا جیل جانے سے پہلے جیل کی پاس اس کے لئے ہماری ٹیم لگی ہوئی تھی اور ہماری سرپ مہوریہ نے جو اہت دس ہزار روپے کا گھرہ کاری کے لئے پروشکار بھوش کیا تھا آج اس پر بھارنوان نو کے بغل میں جو بلگت کا پیڑ ہے بھور میں دو ڈھائی وزے یہ ہمارے نرکچک رانہ راجیس کمار سنگھ اوپ نرکچک راج نران یادو، حریش چندر، سربیلانس کے پروبھاری جن کا بہت بڑا یوگدان اسی گرکتاری میں مارکنڈے یادو خانسے بولیر ساتھ خان، اوویس یادو، اوویس مصرہ اور چندیسور یادو نے اسی گرکتار کیا ہے اس کے پھراری کے سمبند میں تھانا ساہ پور پر 29 تاریخ کو جو ہے مقدمہ پرانسنگ کا چار سو چھبیس پٹہ آٹھارہ، بھارہ دو سو بھائی، دو سو تیز، دو سو چوبیس کا بھیوگ پنجی کی توا تھا ہماری ٹیم نے گرکتار کر کے کیونکہ ہمارے ہی ابرکچہ سبھگا تھا اس لئے اس کو ساہ پور کے مقدمہ جو لکھا گیا تھا فراری کا اس کو سکت دے دیا گیا اس کا زندگی پرانسنگ بھائی، دو سوکت کر رہا ہے بچنے کا پریاس کر رہا تھا، اگل پگل اس کے لوگ کچھ تھے سکتر جن کے ہاں چھپتا تھا، باتیں کرتا تھا، اس رویلان کے دوران یہ پکڑ میں آیا ہے اس کے ساہیوگی اگل پگل تھے جو پہلے جیل بھیجے گئے جس دن یہ آگا ہے اگلے دن جہاں یہ گیا تھا جہاں سے بعد تیلو لگا کہ نکلا تھا اپنا ہاتھ کچھوڑا کر کے وہ تین آدمی پہلے ہی اسی دن جیٹ پہ بھیلے گئے تھے گوڑیا تھی اور دو اس کے لڑکے اب بھتیجے تھے ان کو پہلے ہی جیل اسی فراری کے معاملے میں صحیح کرنے کے لیے جیل بھیجا ہے یہ میں تھا یہ نہیں مل پایا تھا جو ملہا ہے دوسرے ٹائپ کی مہلہ مہلہ کے بارے میں زیادہ کمنٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے وہ مہلہ اس طرح کی ہے جو اس طرح کے لوگوں کا بھرم پرسنل کرتی ہے اپنے پاس رکھتی ہے کچھ خاتی پیتی بھی ہے ان سے یہ لوگ وہاں سرن لیتے ہیں ان کو گائٹ کرتی ہے جہاں منداز دیتی ہے تمام متیں اس کی جانچ الگ سے ہو رہی ہے ان کو پہلے تو جیل بھیجا گیا ان کے الگ سے ابھی جانچ میں ہو رہی کیا کیا کرتی ہے پورے ان بھاگ میں کل تین مہینہ میاں پر آدھی پرانے رہ گئے ہیں جو بہت پرانے پرانے ان کے گھریں ٹریس نہیں ہو رہا ہے نہ گھر ہے دوار ہے کافی پریاس کیا جا رہا ہے اور پرانے جمانے کے ریوارڈ ہیں دو ڈھائی سوالے ہیں اب کئی پتا چلتا ہے رکھتا چلا رہا ہے وہاں جا ہوں تو پتا نہیں چلتا اب امیٹ کر نگر کہاں کہاں لوگ گئے ان کے لئے کہ وہ تین پر آدھی میرے ہیں جو ایک دیوریہ سے وانٹیڈ ہے ایک ماؤں میں ہے ایک رہ گیا ہے دو تھے تو ایک تو پکڑ گیا ایک وہاں جیل چلا گیا ہو پلیاک کیس میں ایک کیور رہ گیا وہاں کا ایک دیوریہ کا دو میرے پاس ہی نامیاں رہ گئے ہیں بہت پرانے جن کے پتے اگر اٹریس نہیں ہیں باقی ہمارے ہاں کوئی بھی نامیاں نہیں رہ گیا ہے اور پندرہ ہو سال سے گوسیتی نام ہے وہ